میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے حکومت پاکستان کا حال یا فیصلہ کہ تیس ہزار مدارس کو محکمہ تعلیم کے زیر نگرانی کیا جائے گا اگر مدارس نے یہ فیصلہ نہ مانا تو کیا ہوگا؟ نہیں ریجسٹر اگر ریجسٹریشن نہیں کرائیں گے ان کو ٹائم دیں گے تھوڑا سا کہ مینا ڈیٹھ کے جی آپ ریجسٹر کرائیں گے اور نہیں کریں گے تو ان کو بند کرنا پڑے گا ہم جائے زلیں گے کہ کیا وفاقی حکومت مدارسوں کی نگرانی میں کامیاب ہو سکے گی اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے اب صرف پولیس ہی نہیں نیو یورک کے مسلمانوں نے بھی اپنی مساجد کی حفاظت کے لیے اپنا چوکیداری نظام قائم کر لیا ہے لیکن کیا اس سے حالات بہتر ہوں گے؟ اور لاہوری کہتے ہیں کھانے میں لاہور لاہور ہے اور لاہور کے توا چکن کی تو کیا ہی بات ہے؟ دیکھیں گے کہ لوگ اسے کھانے دور دور سے کیوں آتے ہیں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستان کے مدارس پر اکثر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں شدت پسندوں کے پھیلاو کے لیے ذمہ دار ہیں لیکن خود ملک کے اندر یہ مدارس فلاحی کاموں کا اہم ذریعہ سمجھ جاتے ہیں جن کی مدد سے لاکھوں قریب بچوں کو مفت مذہبی تعلیم اور کھانا ملتا ہے حکومت پاکستان نے حال ہی میں فیصلہ کیا ہے کہ ان مدارس کے مختلف معاملات کی نگرانی وفاقی محکمہ تعلیم کرے گا جن مدارس کو محکمہ تعلیم کے زیر نگرانی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کی تعداد تیس ہزار ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس ٹاریز کے مطابق مدارس میں امتحانات کے لیے ریجسٹر طالب علموں کی تعداد سات لاکھ ہے انڈیا کے ذریعہ انتظام کشمیر کے علاقے پلواما میں حملے اور پینلقوامی ادارے فائنانشل آکشن ٹاسک فورس کی جانب سے دباؤ کے بعد مدارس کو سٹریم لائن کرنے کا حکومت کا فیصلہ کتنا محصر ثابت ہو سکتا ہے دیکھئے نامنگار شمالہ جعفری کی ریپورٹ ملواما حملوں کے بعد پاکستان اور انڈیا کے بیچ ہوئے تناؤں اور دلی کی جانب سے اس کا الزام پاکستان میں کام کرنے والی جیشے محمد پر لگائے جانے کے کچھ ہفتوں بعد پاکستان میں مدرسوں پر کنٹرول بہتر بنانے کے لیے نئی پالسی لانے کا فیصلہ ہوا اس فیصلے کا اعلان فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک پریس کانفرنس میں کیا پاکستان میں مدرسوں پر ریاست کی گرفت مضبوط کرنے کی کوششیں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں لیکن اس میں ہمیشہ ہی حکومت کو دکت کا سامنا کرنا پڑا اسلامباد کے وسط میں موجود یہ لال مسجد مدرسوں پر سرکاری کنٹرول کے خلاص مضاحمت کا ایک بڑا نشان ہے لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز نئی مدرسہ پالسی پر بھی تحفظات رکھتے ہیں اس لیے کہ جب آپ آؤ دیکھا نہ تاؤ فیصلے کریں گے تو ایسے وقت کے اندر مدارس دینیا کو چھیڑنا بہت سارے مسائل پیدا کر دے گا تجزیہ کار مانتی ہیں کہ مختلف نظریے اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے مدرسوں کو زبردستی ریجسٹریشن پر آمادہ کرنا ناممکی نہیں تو کافی مشکل ضرور ہوگا مدارس کی پولیٹیکل ایکانومی جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ریاست ابھی بھی میرانی خیال کہ اس کے لیے تیار ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے اس میں ہار ڈالنے کے لیے دوسرا پھر یہ تعلیم کے مسئلے کے طور کے اوپر جو ریفارمز ہیں وہ بڑا ویک قسم کے آئیڈیاز ہیں حکومت کے پاس بھی ہمارے باقی اداروں کے پاس بھی جیشہ محمد اور جماعت الدعویٰ کی طرح کل ادم قرار دی گئی تنظیموں کے ساتھ جڑے 182 مدرسوں کو سرکار پلوامہ حملوں کے بعد پہلے ہی کنٹرول میں لے چکی ہے لیکن ان مدرسوں اور یہاں زیر تعلیم طلبہ کے ساتھ نئی پالسی میں کیا سلوک ہوگا اس حوالے سے ابھی کچھ واضح نہیں شمالہ جعفری بی بی سی نیوز اسلام آباد اور اسی موضوع پر وفاقی تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ کے وزیر شفقت محمود سے نامنگار شمالہ جعفی نے بات کی اور پوچھا کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے اس وقت اوورال انچار جو ہے ساری ریجسٹریشن پروسس کا اور اس کی مانٹرنگ کا اور یہ انشور کرنا کہ جو ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں جس کے تحت ریجسٹریشن ہو رہی ہے وہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ وزارت تعلیم کرے گی کیا شرائط ہیں ریجسٹریشن وہ ایک لمبا فارم ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں قدرتی بات ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں پہ ہیں کیسے ہیں مسئلہ کیا ہے طالب علم کتنے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے باہر سے جو آئے ہیں ان وہ کتنے ہیں اس کے بعد بنیادی چیز یہ ہے کہ ریجسٹریشن کے لیے ضروری ہوگا کہ پاکستان کے سارے قوانین پر عمل ہو کسی قسم کی نفرت نہ پھیلائی جائے کسی فرقہ واریت نہ کی جائے ریاست کے خلاف کوئی بات ایسی نہ کی جائے جو ریاست کے خلاف ہو پہلے بھی تو یہی ہو رہا ہے نیکٹا کی رپورٹ کہتی ہے کہ پنجاب میں جو ہیں وہ جو ڈیریکٹریٹ آف سکول ایڈوکیشن کے تحت ہیں بلوچستان میں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں کے پی میں ٹرائبل ایریاز میں اورڈی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے تحت ہی تو کام کر رہے ہیں پہلے بھی فنانسز کی ریجسٹریشن کی بات ہوتی رہی ہے تو اب اس طفعہ نیا کیا ہونے جاتا ہے دیکھیں ابھی تک جو کام ہوا وہ ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ہوتا رہا یعنی کہ اس میں تسلسل نہیں تھا اور اس میں جو بھی پالیسی سازی تھی وہ صوبوں کی اپنی اپنی الگ الگ طریقہ کار تھے اب فیڈرل لیول پہ ہوگا جو ہسٹری ہے جو پیٹرن ہے کہ وہ ہوت ریزسٹنس رہی ہے ہمیشہ ریلکٹنٹ رہی ہے کہ اس معاہدے میں یا پریس ریلیز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مدرسہ ریجسٹر نہیں ہوگا وہ کام نہیں کر سکے گا جو کام کر رہے ہیں آلریڈی ان کو کیسے روکیں گے نہیں ریجسٹر اگر ریجسٹریشن نہیں کرائیں گے ان کو ٹائم دیں گے تھوڑا سا کہ مینہ ڈیٹھ کے جی آپ ریجسٹر کرائیں کر نہیں کریں گے تو ان کو بند کرنا پڑے گا سو کے قریب مدرسی ایسے ہیں جن کے ساتھ مسائل ہیں جن کے اوپر دنیا بھر میں الزام بھی لگتا رہا ہے کہ وہ ملٹنسی کے بریڈنگ گراؤنڈ ہیں ہمیشہ مسئلہ تو انہی ہارٹکور کچھ مدرسوں سے ہوتا ہے ان سے ڈیل کرنے کی سٹراتیجی گا ہے دیکھیں بات یہ ہے میں تو صرف آپ سے ایک موٹی بات کروں گا موٹی بات یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سارے مدارس ریجسٹر ہوں گے ہم نے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو مدرسہ ریجسٹر نہیں ہوگا ان کے کچھ مدرسوں کا کنٹرول تو گورنمنٹ نے لیا ہے لیکن ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا کیا جائے گا دیکھیں جو مدارس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھیں گے مدارس میں پڑھیں گے جو مدارس سے ریجسٹر ہوں گے وہ مدارس میں پڑھتے رہیں گے اس میں ایسی کونسی بات تو اس سے آپ لوگوں کو یہ ڈر نہیں ہے کہ جب دوسرے مدارس میں ان سٹوڈنٹس کو بھیجا جائے گا جو کہ پہلے کسی نہ کسی آسپٹ سے ریڈیکلائزد ہیں تو وہ باقی لوگوں بھی ریڈیکل کر دیں گے یہ تھوڑا سا آپ کا تصور ہے کہ وہ ریڈیکلائزد ہے یہ میرا خیال ہے کہ بائین لاج جتنے بھی اس مدرسے ہیں اور جو ریجسٹر ہوگا وہ شرائط پر ریجسٹر ہوگا تو اس میں یہ ساری چیزیں دیکھ کے آگے چلیں گے تو کال ادم تنظیموں کی مدارس میں پڑھنے والی لوگوں کو اب دوسرے مدرسوں میں یہ تصور کرنا کہ کال ادم تنظیموں کے جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں یا وہ جو رفائی ادارے چلا رہے تھے وہ رفائی نہیں تھے میرا خیال ہے کہ اس پہ ابھی ایک ورڈیکٹ دینا جو ہے مناسب نہیں ہوگا لیکن ایک امکان بہت زیادہ ہو یہی ہے کیونکہ ایک تھنکنگ پرویل کری ہوتی ہے میرا ایسا خیال نہیں ہے میرا خیال ہے کہ رفائی ادارے بہت سارے چل رہے تھے ان میں سے کلینکس بھی تھے اسمطال بھی تھے مدرسے بھی تھے اب یہ جب ہم ریجسٹر کرنے جائیں گے تو پھر ہمیں نظر آئے گا جو قانون کے مطابق کمپلائی نہیں کرے گا اس کو بد کر دیے جائے گا وفاقی وزیر شفقب محمود سے شمالہ جعفی نے بات کی کل یعنی جمعہ کو کرکٹ کے عالمی کپ کے مقابلوں میں پاکستان اپنا پہلا ماتچ نوٹنگم کے ٹرنٹ بریچ گراؤنڈ پر ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گا پچھلی ناکامیوں کو بھلا کر ورلڈ کپ میں بہترین کارکردگی کے لئے تیار ہے ٹرنٹ بریچ سے عبد الرشید شکور پاکستانی کرکٹ ٹیم نے نوٹنگم کے اس ٹرنٹ بریچ گراؤنڈ میں اپنی پریکٹک شروع کر دی ہے یہ وہ گراؤنڈ ہے کہ جہاں پر پاکستان نے اپنے پہلے دو میچز کھیلنے ہیں 31 مئی کو پاکستان کی ٹیم ویسٹ انڈیز سے کھیلے گی اور پھر تین جون کو اس کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ ورلڈ کپ کا سفر آگے جائے گا جس کا اختتام 14 جولائی کو لوٹس میں ہونے والا فائنل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم اس ورلڈ کپ میں کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے پاکستانی ٹیم کی جو تیاریاں ہیں ان کو اس وقت دھچکا پہنچا تھا جب انگلینڈ کے خلاف سیریز میں اسے چار سیفر کی شکست ہوئی اور پھر افغانستان کے خلاف اس کا جو وام اوپ میچ تھا اس میں بھی اسے شکست ہوئی دیکھیں بالکل یہاں تک رہی بات پہلے تو کہ ہم لوگ دس میچ ہارے میں اس چیز کو بھول کے ہم لوگ ورلڈ کپ کے سفر کا آغاز کریں گے اور ہمیں اس کو بھولنا بھی شاہی ہے اور ٹیم کا مرال بہت زیادہ اچھا ہے اور یہاں تک رہی بات پلینگ الیون ڈیسائیڈ کرنے کے تو ہم لوگ بہت زیادہ کھلی ہیں کہ جو ہم نے پلینگ الیون کھلانی ہے تو انشاءاللہ کل ٹوز سے پہلے جو بھی پلینگ الیون کھیلے گی وہ آپ پتہ سل جائے گی ٹرینٹ بریج نوٹنگم جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے لیے اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے یہ گراؤنڈ کہ یہاں پاکستان نے پیرہ میں سے سات ونڈے جیتے ہیں اگرچہ چھے میچ ہارے ہیں اس نے لیکن سات میچ جیتے ہیں جو کسی بھی انگلینڈ کے گراؤنڈ میں سب سے زیادہ میچ جیتنے کی جو تعداد ہے وہ یہاں پہ ہے اور یہ وہی گراؤنڈ ہے کہ جہاں پر دو سال پہلے انگلینڈ نے چار سو اکیاسی رنز بنائے تھے آسٹریلیا کے خلاف ورڈ انٹرنیشنل کا جو ہے سب سے بڑا سکور کیا تھا اس سے پہلے تین سال پہلے دو ہزار سولہ میں انگلینڈ نے پاکستان ہی کے خلاف چار سو چوالیس رنز بنائے تھے جو اس وقت ون ڈے انٹرنیشنل کا سب سے بڑا سکور تھا تو پاکستان ٹیم کے ذہن میں یہ بھی چیز ہوگی کہ اس گراؤنڈ پر جو ہے وہ ہمیشہ بڑا سکور ہوا ہے سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا ہماری سیریز رمضان فود ڈائریز میں کہ لاہور کے دل للچا دینے والے دوہ چکن میں کیا خاص بات ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین مکبر پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی نیو سیلنڈ کے شہر کرائس چرچ پر حملے کے بعد امریکی شہر نیو یورک میں ایک عرب نشاد مسلمان امریکی نے برکلن میں مسلم پٹرول کے نام سے مسلم محلوں کی مقامی مساجد کی چوکیداری کا کام شروع کیا ہے رمضان کے مہینے میں یہ پٹرولنگ زیادہ فعال نظر آئی پریجیش اپاد ہائی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سکلین امام یہ نیو یورک کے سنسٹ پاک کی مسجد میں نماز جمعہ کا وقت ہے اس کے قریب ہی مسلم کمیونٹی پٹرول کے رضاکار نیو یورک پولیس سے ملتی جلتی کاروں کو مقامی مساجد کی حفاظت کیلئے لے جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس گاڑی کی فلیش لائٹس اور اس کا سائرن بجانے سے ممکنہ خطرے کو روکا جا سکے گا ہم نیو یورک پولیس کی طاقت نہیں ہیں لیکن ہم صرف ان کی آنکھیں ہیں ہم کسی بھی خطرے کی اطلاع ان کو دیں گے اب ان رضاکاروں کو ان محلوں میں مساجد کے اردگرد اکثر اوقات دیکھا جا سکتا ہے اس کام کا کمیونٹی نے کافی خیر مختم کیا ہے لیکن جس طرح یہ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں اسی طرح ان کے خلاف رد عمل بھی آ رہا ہے خاص کر سوشل میڈیا پر بائے مازو کے انتہا فسندوں نے ان پر شریع نافذ کرنے کا الزام بھی لگایا ہے یہ ایک نامعلوم خطرے کا خوف ہے اور ہم یہاں اپنا طرز حیات یا شریع نافذ نہیں کر رہے ہم اس سرزمین کے قوانین کو مانتے ہیں یہ رضاکار پولیس نہیں ہیں ان کے پاس کوئی قانونی اختیار بھی نہیں ہے نیو یورک پولیس کی ان علاقوں میں گشت کے ہوتے ہوئے کئی لوگ اس کی ضرورت اور ان رضاکاروں کے محرکات پر سوالات اٹھا رہے ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں ان سب باتوں کے بارے میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے جوابات نہیں دیے جا رہے میں ان کی وضاحت کی منتظر ہوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمیونٹی سے دور رہے تو بہتر ہے کیونکہ ان کی چند ایک حرکتوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی کا تاثر خراب ہوتا ہے رمضان کے مہینے کی وجہ سے مساجد کی حفاظت کیلئے پولیس کی موجودگی زیادہ نظر آ رہی ہے تاہم مسلم کمیونٹی پیٹرل کا خیال ہے کہ انہیں کافی اہم کردار ادا کرنا ہے مزید رضاکاروں کو تربیہ دینی ہے تاکہ وہ اس تنظیم کو پورے ملک میں پھیلا سکیں ایک ڈاکٹر یا نرس کے لیے بارہ گھنٹے کی مصروف شفٹ کا کام یقیناً تھکا دینے والا کام ہے لیکن سوچیں کہ اس دوران کچھ کھانا پینا بھی نہ ہو برطانیہ کی نیشنل ہیلس سروس میں کام کرنے والے ہزاروں روزدار مسلمانوں کا رمضان میں یہی معمول ہے لیکن اب ایک کمیونٹی پروجیکٹ کے تحت ان مسلمان ملازمین کے لیے خاصی سہولت مہیا کی جا رہی ہے تفصیل کے ساتھ مہوش حسین صبح کے دس بجے ہیں اور اسمہ خان مزید گیارہ گھنٹے کچھ نہیں کھائیں پییں گی لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے لیے کھانے پکا رہی ہیں رمضان میں تو خوراک مزید بابرکت ہو جاتی ہے وہ ساری چیزیں جنہیں ہم بالکل عام سمجھ کر اہمیت نہیں دیتے صاف پانی، خوراک، سنیک وغیرہ لیکن یہ پورا مہینہ یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ ساری کتنی بڑی نعمتیں ہیں شہادت، نماز، زکاة اور حج کے ساتھ رمضان کے روزے اسلام کی بنیادی ارکان ہیں اسما بے گھر لوگوں کے لیے کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ این ایچ ایس کے ہزاروں مسلمان روزے دار ملازمین کے لیے کھانے کی فراہمی کو بھی ترجیح دے رہی ہیں ان کا کام بہت مشکل ہے نہ کھانا نہ پانی اور اکثر تو پوری شفٹ میں کوئی وقفہ بھی نہیں یہ تو میں مشرقی لنڈن کے ایک اسپتال بھیج رہی ہوں ایک ایک کر کے میں مختلف اسپتالوں میں بھی بھیجوں گی غروبِ آفتاب کے وقت نیو ام اسپتال کا منظر ہم مسلمان عملہ اور مریضوں کے رشتدار افتار کر رہے ہیں کرن ہسپتال میں کام کرنے والی بچوں کی ڈاکٹر ہیں یہ خوراک ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ ہم نرز، ڈاکٹر، صفائی کرنے والے اور دوسرا عملہ لمبی شفٹوں میں کام کرتے ہیں ہم سارا دن گفتگو کرتے ہیں اور یہ بڑا تھکا دینے والا کام ہوتا ہے اور پھر رمضان میں تو جسمانی اور ذہنی تھکن بھی ہو جاتی ہے میں آج آپریشن ٹھیٹر میں تھا اور جب ایڈرینلین کا جوش ختم ہوا تو مجھے ہندادہ ہوا کہ میں کتنی دیر سے کھڑا ہوا تھا اور پھر مجھے بہت پیاس لگی میں اے این ای سے آنے والی مریضوں کو دیکھتی ہوں اور بہت لمبی شفٹ کرتی ہوں اس طرح آنے والی افتار سے مجھے یہاں نیو ہم میں بڑی اپنایت کا احساس ہوتا ہے بڑا اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ یہ معمول تو ہے نہیں پورے لندن میں یہ فوڈ پاکٹ بہت سے ہسپتالوں کو بھیجے جا رہی ہیں اور اسما کے بقول یہ ان کی طرف سے این ایچ ایس کے لیے اظہار تشکر بھی ہے میں تو این ایچ ایس کی بہت ہی احسان مند ہوں وہ زبردست لوگ ہیں اور یہ بات میں اس طرح انہیں بتانا بھی چاہتی ہاں لاہور کے اندرون شہر کا علاقہ ٹکسالی گیٹ اپنے لا جواب کھانوں اور مرقن پکوانوں کے لیے مشہور ہے یہاں کی سب سے مشہور ڈش چکن توا پیش ہے جس کی نرم نرم بوٹیاں اور چٹخارے دار مسالے ایسے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھر بھی جائے تو نیت نہیں بھرے گی اس چٹپٹی ڈش کا راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھی وقاس انور نے ٹکسالی گیٹ کے مشہور عارف چٹخارہ کا رخ کیا پانی میں بہاش ہوتا ہے پانی میں بہاش ہوکے اس کو پنچ کیا جاتا ہے پنچ کرنے کے بعد نہ اس کو مسالہ جات لگا کے اس کو تھوڑی دیرے کے لیے نمک اور مسالہ لگا کے اس کے بعد اس کو نہ دو کہ یہ بار بی کیو کیا جاتا ہے بار بی کیو کرنے کے بعد یہ نیچے آتا ہے کہ جب وہ توڑی پر رکھتے ہیں وہ اس کو بنانے کے لیے کرتے ہیں کہ اس میں بلیک پیپر ہے اس میں وائٹ پیپر ہے اس میں بھرین چھلی ہے مسالہ جب اس میں تیار ہوتا ہے دی میں پر وہ توڑی کیوپر آتا ہے توڑی جب وپیسوں کے اوپر ہے چکن کے اوپر پڑتا ہے تو اس کا ذائقہ بہت زیادہ و دیکھلین ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ ہم نے تیس حال پرانہ ہی رکھا ہوا ہے ہم نے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی کہ بھی اس میں مثالہ کوئی کمی کر لیں باہر سے آتے ہیں بہت سارے لوگ سن کے آتے ہیں جب وہ پوچھتے ہیں کہ بھی تواپیس کہاں جانا ہے تواپیس کھانے کے لیے سپیشلی ہمارے میں تواپیس آردشک کھانا ہوں اس کے آتے ہیں اور جس سے میں کہتا ہوں کہ تواپیس نہیں کھایا اسے لوگ نہیں دیکھا اس کی ریگوشن بہت اچھے گھٹنا ہے اس کے اوپر ہری مرچوں سے جو سجاوٹ کی ہوتیا اس کو دیکھے انسان کا من بڑھ جاتا ہے ٹیسٹ آنا وہ کافی ڈیفرنٹ ہے باکی ریسپرن میں بھی کافی کھانے 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 لیکن ٹیسٹ کی ہیں لیکن ہمیں وہ دائکہ نہیں آیا جو ہمیں یہاں پہ آتا ہے تواپیس کھانے کھانے لوگر لوگر کے ہیں جی آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانڈل ہے آج سیر بین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے آلیا ناز کی کو اب اجازت دیجھے